جاہین میرے پہر ساتھیوں کیسے ہو آسا کر رہے ہیں ماست ہوں گے اور سوست ہوں گے اور آج ہم بات کرنے مالے ہیں دی فارما فرسٹ ایئر فارما سوٹیکل کمیشٹی کا چیپٹر نمبر فائیب دی فارما فرسٹ ایئر فارما سوٹیکل کمیشٹی کا چیپٹر نمبر فائیب اور یونیٹ اس کا سیکنڈ ہے اس کے پہلے ہم یہ دیکھئے آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں یہ پھپٹ نمبر چیپٹر ہے اس سے پہلے انیتھیسیاں ہم کرا دیئے تھے انیتھیسیاں کیا ہوتا ہے اس کا کلاسیفیکیشن اور اس میں جو اسٹار کمپاؤنڈ ہے یہ جو دیکھیں اسٹار کمپاؤنڈ اسی کو آپ کو اچھے سے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے ٹھیک اور آپ کو ایجی فارما میں اسے تھوڑا بہت دیکھ لینا مگر جو اسٹار کمپاؤنڈ ہے اس کو اگدم ایجی سے دیکھ لینا اگدم بڑھیاں طریقے سے اینیتھیسیاں ہم پڑھا دیئے تھے آج ہم آپ کو بتائیں گے یعنی چیپٹر نمبر فائیب یونیٹ سیکنڈ کا اینی سیڈیٹیو اینڈ ہیپنوٹیکس اس میں ہم ڈائیجا پام کے بارے بات کریں گے اور الپرا جو پام کے بارے بات کریں گے اور فینو باربیٹال کے بارے بات کریں گے تین کمپاؤنڈ آپ کا ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے مطلب جو بھی اسٹار کمپاؤنڈ اسی کو آپ کو کیا کہہ دینا زیادہ کیر کرنا ہے ایک دم اچھے طریقے سے یہ سب جیسے نائٹرو جیپام ایک نمبر میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یاد رکھئے گا کہ سیڈیٹیو میں نائٹرو جیپام آتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو لکھنا پڑے گا مگر جب آپ دیکھیں گے پانچ نمبر یا تین نمبر کہہ دے گا ڈائی جا پام کا یعنی کیمیکل نام اسٹکچر اسٹوریج کنڈیشن برانڈ نیم اور اس کا یوز تین نمبر میں آپ کو ایک دم ایسے اسے ایک دم بڑھیاں طریقے سے سمجھانا پڑے گا ٹھیک ہے تو آج ہم دیکھیں گے کیا سیڈیٹیو این ہیپنوٹیکس کیا ہوتا اور اس کا کلاسیفیکیشن اور یہ تین کمپاؤنڈ ہم دیکھیں گے چلیے آپ کا بیڈیو سیڈیٹیو این ہیپنوٹیکس یہ کلاسیفیکیشن تو سب سے پہلے ہمیں سمجھانا ہوں گا سیڈیٹیو کیا ہوتا اور ہیپنوٹیکس کیا ہوتا ٹھیک تو نیچے کیا دے رکھا انہی دونوں کا ڈیفنیشن دے رکھا کس کے بارے میں سیڈیٹیو اور ہیپنوٹیکس کے ڈیفنیشن کے بارے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک سیڈیٹیو کیا ہوتا مطلب سیڈیٹیو ایک طرح کا ڈرکس ہوتا ہے جو ہمارے برین اکٹیویٹی کو کیا کر دیتا سلوٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے سلو کر دیتا ہے جنرلی ڈاکٹر پریسائز کرتے ہیں سیڈیٹیو ٹو پریونٹ کنڈیشن لائک انجائیٹی انجائیٹی سلیپ ڈیس آرڈر مالے تے کسی کو اچھے سے نید نہیں آ رہی ہے ٹھیک کسی کو اچھے سے نید نہیں آ رہی ہے ٹھیک بولتے ہیں ساما گیا سے کوئی بندہ ہے اسے اچھے سے نید نہیں آ رہی ہے گھبڑا ہاتھ ہو رہی ہے بار بار ہو بیچینی چھائی ہوئی ہے تو اس کنڈیشن میں سیڈیٹیو میڈیسین کا یوز کیا جاتا ہے جو ڈاکٹر اسے پریسائز کرتا ہے ڈاکٹر یہ سب دوا آپ مت لے جیے گا ٹھیک ہے دے آلسو یوز جنرل اینی تھیسیا دے آلسو یوز جنرل اینی تھیسیا اسی سیڈیٹیو کو کیا کیا جاتا ہے لیکویڈ کے فارم میں جنرل اینی تھیسیا کے طرح سے آپ اسے یوز کرتے ہیں ٹھیک تو سمجھے کیا ہوتا ہے سیڈیٹیو ایک ایسا ڈرکس ہوتا ہے جو ہماری ورین ایکٹیویٹی کو سلو ڈاون کر دیتا ہے جس پرسن کو انجائیٹی اور سلیپ ڈیس آرڈر بولتے ہیں اچھے سے نید نہیں آ رہے ڈاکٹر ساب دوا دے جیے تو سیڈیٹیو ہی اٹھ دیتا ہے ٹھیک سمجھے سیڈیٹیو کیا ہوتا ہے اب آتے ہیں ہپنوٹکس ہپنوٹکس کیا ہوتا ہے ہپنوٹکس آر دو میڈیکیشن یوز ٹو انڈیوز ایمپروب دو کوالٹی آف سلیپ بولتے نا یار پوری دات رہ سوئے میں اچھے سے نید ہی نہیں آتی مطلب کوالٹی بڑھیں اچھے کوالٹی کیا آپ کو نید نہیں آ رہی ہے تو دو تین چیز آپ کیا کریے نیچر نے ہمیں خود کو اتنے اچھے سے اسٹیبلائز کرا دیا ہے ٹھیک ہے مطلب اتنے اچھے سے بنا دیا دیکھو دین بار آرام سے ہم کام کرتے ہیں سام ہوتی ہے آرام سے آرام سے گھر میں اپنے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں ٹھیک اب بتائیے نیچر بنا رکھا کہ دین بار آپ کام کریے سام کو آپ آرم سے آ کے سو جائیے مگر اسی ہی ڈیسٹرپ کریں گے تو ہمارے سریر کے اندر کوئی نہ کوئی الٹرنیشن جرور ہوگا ٹھیک یہ تھا کس کے بانے میں ہپنوٹکس کے بارے میں ٹھیک ہے نیچر جو دے رکھا اسے چیز سے یعنی بیفالتوں میں یوز مت کیجئے ٹھیک ہے جب ضرورت پڑے تبھی یوز کریے چلیے ہم دیکھتے ہیں کیا یعنی ہپنوٹکس اور دیکھئے یعنی ہپنوٹکس اور یعنی ہپنوٹکس ان سیڈیٹیو کا کلاسیفیکیشن تو آپ یہاں سے اسکین سوٹ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ای چینل ہے آپ سب کچھ کیا کر دیا جائے گا فری آپ کو آپ کو ایجلی سب کچھ الو لیول کرا دیا جائے گا ٹھیک ہے چلیے آپ کو یہاں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن تین طرح سے کیا گیا ہے سب سے پہلے بینجو ڈائجا پین دوسرا بار بیٹی روٹ ہوتا ہے دوسرا نان بینجو ڈائجا پین مطلب سیڈیٹیو اور ہپنوٹیز کو تین میں کلاسیفائی کیا گیا سب سے پہلے بینجو ڈائجا پین اور دوسرا دیکھا جائے بار بی تو ریٹ ہوتا ہے تیسرا نان بینجو ڈائجا پین ہوتا ہے اب اس میں دیکھئے کیا یعنی بینجو ڈائجا پین کو اگین ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ہپنوٹکس میں انٹی انجیٹی میں دوسرا انٹی کانسولینٹ میں یعنی دیکھئے آپ کو یہ چیز یاد لکھنا ہی پڑے گا اور اس میں سے جو یہ نام پتا ہے اور اتنا ہم دوہ لکھیں تو اتنا دوہ کا نام نہیں جو مین مین آپ کو یاد ہے یہ دیکھئے ایک جام پر ان کا کلاسیفیکیشن کریے گا ایک یا دو ایک جام پر لکھئے گا ٹھیک کیونکہ ایک جام میں اتنا سارا لکھیں گے تو کیا تو مائنڈ میں رہتا ہی نہیں بھر بھائی ٹھیک تو یہ آپ کو کیا کر دے ہپنوٹیکس ہم بھی ایک جام دیئے ہیں تو کلاسیفیکیشن بار بار لکھ کے ہم کیا کر دیتے یاد کر لیتے اور ایک دو دوہ کا نام یاد کر لیتے جسے ہم تھوڑا سا ایجی سمجھ دیتے ہیں ٹھیک تو ہپنوٹیکس کیا ہوتا ہپنوٹیکس میں تمہارا کیا آ جاتا ہے ڈائی جا پام آ جاتا ہے پھلورو جی پام آ جاتا ہے نائٹرو جی پام آ جاتا ہے آلپراب جی پام آ جاتا ہے یہ جو اسٹار لگایا گیا اس کا مطلب یہ آپ کے سلیبس میں ہے اور بہت ہی ایمپورٹینٹ ہے ٹھیک ہپنوٹیکس میں آپ کے یہ اور یہ آپ دوہ یاد رکھیں بیچ میں بھول جائیں گے تبھی کوئی ٹنسن نہیں ہے انٹی انجائٹی انٹی انجائٹی دیکھیں آپ ایک دو نام یاد رکھ لیے تھوڑا سا ادھا ادھر کر کے آپ لکھ سکتے ہیں کیوں کہ دیکھیں ڈائی جا پام یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے یعنی انٹی انجائٹی میں تمہارا ڈائی جا پام یعنی او جا جی پام لورا جی پام اور ہمارا کلورو کلوروڈائجا پرائیڈ ہے ٹھیک انٹی سیجر یا انٹی کانسولینٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ڈائی جا پام اور لورا جا پام یعنی بنجا ڈائی جا پیم کو تین میں ڈیوائٹ کیا گیا ہیپنوٹکس انٹی انڈ انٹی انجائٹی اور انٹی کانسولینٹ یہ تین ڈرگ یعنی کلاسی فیکیشن کیا گر ان کا ڈرگس کا نام ہے ٹھیک اب دیکھو کر دیا بار بی یوج کر لیتے ہیں تو اس میں کیا تو لانگ ایکٹنگ میں یعنی فینو بار بی ٹون یہ آپ کے سلیبس میں ہے ٹھیک آپ کے سلیبس میں اسے آپ یاد رکھ لیے گا اور نیچے کیا دے رکھا ہے فینو بار بی ٹون دے رکھا ٹھیک یہ فینو ہے یہ فینو ہے یہ فینو ہے آپ کا ٹھیک یعنی سوٹ ایکٹنگ میں آ جائے گا کیا بیوٹا بار بی ٹون آ جائے گا دوسرا ایجامپل کیا ہوتا میتھا میتھا ہیکجی ٹون آ جائے گا کیا میتھا ہیکزیو ٹون آ جائے گا یہ تمہارا سوٹ ایکٹنگ کے انترگت آتا ہے الٹرا سوٹ ایکٹنگ میں تمہارا تھیا پین ٹون آتا ہے تھیا پین ٹون الٹرا سوٹ ایکٹنگ میں آتا ہے یعنی بار بی ٹو ریٹ کو تین میں ڈیوائیڈ کیا گیا لانگ ایکٹنگ سوٹ ایکٹنگ اور الٹرا سوٹ ایکٹنگ کے طرح یوج کیا گیا اب آتے ہیں کہ اس پہ نان بنجا ڈائی جی پین مطلب کیا ہوتا ہے اسی کا کیا کردہ جسٹ اُلٹا ہے تو اس میں فردہ اسے ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا کیول یاد نام رکھیے گا جو پی کلون ہو گیا اور اس میں جتنے بھی دیکھو جڈ جڈ سے نام آنا ہے تو کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں دیکھو کہ جل پی ڈیم آ گیا اور یہ پہ پلون نہ سکتا ہے ٹھیک یہ دو ایک جامپل تین ایک جامپل آپ یاد رکھیے گا ٹھیک اسے دیکھئے دوبارہ کلاسیف ہے اسے آپ سکین سوٹ لے سکتے ہیں اسے آپ یاد کر کے کہیں رکھ لیے جائے دوبارہ بتاتے رہے ایک سے دو دوہ کا آپ ضرور نام لکھئے گا ایک جامپل میں دو نہیں تو ایک سفیسینٹ ہوتا ہے ٹھیک یہ تھا اس کے کلاسیفیکیشن کے بارے میں ٹھیک اب چلیے ہم اس میں تین کمپاؤنڈ ہے اس تین کمپاؤنڈ کا کیمیکل اسٹرکچر اور ان کا یوزے اور ان کا اویپیسی نام سب ایک دم ایجی طریقے سے سیکھتے ہیں ٹھیک یہ آپ کے سامنے پہلا کمپاؤنڈ ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں ڈائیجا پام بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ڈائیجا پام بولتے ہیں ٹھیک یہ سم نیڈ کی دوہ ہوتی ہے الپراجو پام ڈائیجا پام ٹھیک یہ سم نیڈ کی دوہ ہوتی ہے موشتلی جلدی کوئی دیتا نہیں ہے ڈائیجا پام دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیمیکل نیم اور کیمیکل اسٹرکچر یہ آپ کا کیمیکل اسٹرکچر ہے یہ نہیں آپ کو کیمیکل یعنی آپ کے ایکزام میں دیکھیں گے تو موسٹ آب دا کیسیس میں کیا ہوتا یہ کیمیکل اسٹرکچر نہ لکھے کے سمپلی آپ کو کیا کر دیتا ہے آئی اوپی ایسی لکھ دیتا ہے آئی یو پی ایسی آئی اوپی ایسی نیم دے دیتا ہے ٹھیک تب بھی کنفیوز نیرگی مطلب اس کا کیمیکل اسی جو یہ دیا اسی کا کیمیکل نام لکھنا پڑے گا آئی او سی فارم میں ٹھیک آئی اوپی ایسی فارم میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے آپ کے سامنے یہ اسٹرکچر ہے اب اسی کو ہمیں کیا کر دینا ہے آپ کو یاد ہوگا ٹھیک یہ جب گروپ رہتا سی ایس تری میتھ بولتے ہیں سی ایل مطلب کلورو ہوتا ہے یہ فینال ہوتا ہے یہ آپ کا بھی فینال ہے اور یہ جو بیچ والا اسٹرکچر ہے یہ بیچ والا اتنا ہی بھی اسٹرکچر دیکھیں گے تو یہی آپ کا ٹوٹل کیا ہے ڈائیزا پین ایک چولی ڈائیزا پین یہی ہے اب اسی کو کیا کر دیتے ہیں ہم فارمولیو اوپی ایسی نام لکھ دیتے ہیں دیکھیں اب نمبرنگ کرتے ہیں دیکھیں نمبرنگ وہی سے کرتے ہیں جہاں سے فانکسنل گروپ کا نمبرنگ کم سے کم ہو 1,2,3,4,5,6,7 اب یہاں کیوں نہیں کیے یہی سے ہمارا کیا ہوا اٹیچ ہے یہ تیس والے کو ہم کیا کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک 6 اور 7 ہو جائے گا اب ہوتا کیا ہے دیکھیں اب دیکھیں 7 پہ کیا ہے اب آتنے یہ تو نمبرنگ ہو گئی اب ہم جو ipc نام لکھتے ہیں تو اس میں ایک یاد دھام رکھتے ہیں نام یاد رکھتے ہیں مطلب اے والا پہلے پھر بی پھر سی ایسے ہم چلتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے دیکھیں 7 پہ کلورو 7 پہ کیا ہے کلورو تو ہم نے کیا لگ دیا 7 کلورو 7 کلورو کمپلیٹ ہو گیا اب آتے ہیں کس پہ ڈائی ہائیڈرو دیکھو کیا دیا یہاں پر ایک پہ ہے دیکھو 1,1,3 1,3 1,3 ڈائی ہائیڈرو ڈائی ہائیڈرو لگ دیا اور ون پہ کیا ہے آپ کا میتھائیل گروپ ہے ٹھیک ہے ون پہ آپ کا کیا ہے میتھائیل گروپ اٹیج ہے ٹھیک ون پہ کیا آپ کا میتھائیل گروپ اٹیج ہے تو ہم نے لگ دیا ون میتھائیل فائیب پہ آتے ہیں فائیب پہ کیا ہے ایک فینائل گروپ ہے دیکھیں فائیب پہ فینائل ایک فینائل گروپ یہاں پر پرزینٹ ہے اب آتے ہیں کس پہ لکھئے یہ ٹو یچ یعنی ٹو یچ نہیں لکھیں گے تبھی کوئی ڈینسن نہیں کیونکہ یہ ٹو یعنی یہاں پر جو ہے دیکھیں اس ٹی بیانی جو اس کا کمپاؤنڈ کا کیا بولتے ہیں جو چیز ہوتی بائلنسی کمپلیٹ کرنی کے لیے ہارڈروجن ڈالا جاتا ہے تہاں ٹو پہ ہارڈروجن ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ون کاما فور یعنی دیکھو یہ کر دیا ون کاما فور ون کاما فور پہ کیا دیکھیں ون کاما پہ دیکھو ایک نائٹروجن ایک نائٹروجن تاں لکھا ہے کہ بینجو ڈائزا پین اور دو پہ کیا گیا ایک کیٹون گروپ جڑا ہے کیٹون گروپ یعنی اونگروپ بینجو ڈائزا پین one on ہوتا ہے ٹھیک اس کا آپ کا ipc نام ہے یہ تو چھوٹا چھوٹا بھائی ابھی بہت بڑا بڑا آپ کو ہوگا مگر یہاں کیا کریے گا آپ دیکھئے بار بار اسے لکھیں گے اور بنائیں گے تو آپ کو easily یاد ہو جائے گا ٹھیک یہ تھا اس کے بارے میں اب stability plus storage condition پہ دیکھ لیتے ہیں مطلب اسے کس condition میں رکھیں یہ آپ کو main چیزیں اتنا ہی لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے دیکھئے stability and storage condition پہ store in refrigerator die zapp mom کو کیا جو injection کے فارم میں رہتا ہے ہے ٹھیک اسے ہم کیا کر دیتے ہیں فریجنگ میں رکھتے ہیں یہ دن نہیں رہتا تو ہم کیا کر دیتے room temperature پہ storage کر دیتے ہیں ٹھیک تو دیکھیں store in refrigerator 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 میں store کرتے ہیں دوسرا disposal glass syringe for 90 day when storage at 4 یعنی 4 سے لیکے 30 degree Celsius پر یادی مالیتے کسی disposal میں رکھا گیا تو اس کی جو expiry date ہوتا دیکھیں گے بہت کم ہوتا ہے یادی باہر رکھیں گے تو بھنگ 90 دن کے اندر وہ کیا خراب ہو جائے گا مگر ہم یادی freezing condition پہ رکھ دیں گے تو زیادہ دن تک ہمارا رہ سکتا ہے دوسرا point بھی آپ لکھ سکتے ہیں storage at room temperature کیوں کہ یہ tablet کے فارم میں رہے گا تو ہم اسے کیا کر سکتے ہیں room temperature پہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک یہ تھا stability تتھا storage condition formulation پہ آتے ہیں formulation مطلب market میں کس کس روپ میں یہ available ہے تو market میں دیکھا جائے tablet کے فارم میں available ہے oral suspension کے فارم میں available ہے rectal یعنی دیکھو rectal gel کے فارم میں rectal مطلب کیا ہوتا ہمارے rectum میں ڈال دیا جاتا ہے ایک gel آتا ہے اس کے دوارہ ہمارے لیتے ہیں کسی کو پائز کا operation کرنا رہا تھا تو ابھی بولے نا ہے اسے ہم local انہیں تھے سیاں کے طور پر use کر سکتے ہیں تو یہ rectal gel کے طرح بھی آتا ہے injectable solution مطلب injection کے فارم میں بھی اس کا solution available ہے ٹھیک تو مطلب formulation مطلب market میں کس کس روپ میں available ہے وہ یہاں لکھ رکھا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں کس پہ brand name پہ آتے ہیں ٹھیک ہے brand name پہ آتے ہیں کیا ہو گیا brand name پہ کیا ہو گیا دیکھیں یہ سب brand name آپ ایجام کے میں وہ ہی لکھئے گا جو تھوڑا سا famous میں رہے گا ٹھیک ہے آپ net پہ بھی اسے search کرتے ہیں جو easy رہے اسے آپ ہی لکھئے گا کیلکہ ہے volume اور دوسرا die state ہو گیا volume die state ہو گیا اور die state aq ڈیل ہو گیا تو یہ اس کا کیا brand name ہے ڈائجا پام کا ٹھیک usage کی بات کر لیتے ہیں تو کہاں کہاں اس کا use کرتے ہیں سب سے پہلے severe anxiety disorder مطلب کسی کو severe anxiety water disorder ہو گا تو اس کے لیے بھی ہم use کر سکتے ہیں use as sedative sedative کے طور پر بھی اس کا ہم use کر سکتے ہیں anti-consulant anti-consulant کیا ہوتا ہے جو مرگی ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں ان کا use کر سکتے ہیں تو یہ تھا ڈائجا پام کے ٹوٹل اور ٹوٹل بارے میں ٹھیک چلیے nest compound پر چلتے ہیں nest compound آپ کے پاس ہے کیا alparajolam alparajolam اس سے تمہارا کیا ہے nest compound ہے ٹھیک ہے یہ بھی sedative تتا ہپنوٹس کا یعنی تین ہمیں تین star compound پڑھنا ہے ہم دوسرا پر آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھو chemical structure تتھا chemical name تتھا chemical structure دوبارہ بتا دیتے ہیں chemical name کو ہم IPC نام سے آپ کے ایکجام میں آتا ہے ٹھیک ہے تو chemical structure یہ آپ کے سامنے structure ہے ٹھیک دیکھئے یہاں پر کیا کیا جڑا ہوا ہے دیکھئے یہ جو یہ لگا ہوا ہے یہ والا پورسن ہے یہ والا پورسن ہے آپ کا تمہارا کیا ہے ٹرائیوزول ہے کیا ٹرائیوزول یہ جو اتنا بنایا گیا دیکھئے یہاں پر لکھا ہے دیکھئے یہ ٹرائیوزول ایسا کہیں بھی structure آپ کو دیکھیں تو سمجھ جائے یہ ٹرائیوزول ہے اب تھوڑا تھوڑا یادی structure کو توڑیں گے تو آپ بہت بڑیاں طریقے سے سمجھ جائیں گے ٹھیک یہ ٹرائیوزول ہے اور یہ بیچ میں جو ہے تو کیسے کیا بولتے ہیں ڈائیجاپین کیا بولتے ہیں ڈائیجاپین آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں ٹھیک اب دیکھئے اب یہ تو آپ کا فینائل گروپ یہ بھی آپ کا فینائل گروپ یہ آپ کا کلورو گروپ یہ آپ کا میتھائل گروپ ہو گیا ٹھیک چلیے اب آپ پہلے نمبرنگ کر لیتے ہیں نمبرنگ وہاں سے کرتے ہیں جہاں پر کم سے کم آپ کا کیا ہے کیا ہے فانکشنل گروپ ہے دیکھئے 1 2 3 4 5 6 7 8 اتنا ہو گیا یہ آپ کا نمبرنگ ہو گیا ٹھیک ہے دیکھئے یہ parent change جو آتی ہے لمبا سے لمبا ہونا چاہیے اب لکھا کیا دیکھئے alphabetically rule follow کرتے ہیں 8 پہ chloro 1 پہ methyl 6 پہ 1 2 3 6 پہ 1 2 4 4 4 پہ 1 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 6 5 آئیل فور ہائیڈروجن یہ نہیں لکھیں گے تب بھی چل جائے گا دیکھیں ٹو ون ٹو فور ون ٹو فور ٹرائیوزول اور تمہارا ون فور بینجا ڈائیزاپین ون سے لے کے فور تک یہ تمہارا کیا ہے بینجا ڈائیزاپین ہے تو اس کا یہ اویپیسی نام تھا ٹھیک اب آتے ہیں کیسے اسٹیبیلٹی پلس یعنی اسٹوریج کنڈیشن اسے یہ کہیں بارہ فیڈنگ ڈائیے گا ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے کیا لکھا یعنی اسٹیبیلٹی تھا تھا اسٹوریج کنڈیشن اسٹور ان ڈرائی پلیس ایٹ روم ٹمپریچر روم ٹمپریچر پہ ہی سے آپ کو اسٹوریج کرنا کس میں ایک دی آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو تین تین چیز آپ لکھے گا کیا لکھے گا اسٹور ان ویل کلوچ کنٹینر پہلا لکھے گا دوسرا جائے گا اسٹور ایٹ روم ٹمپریچر روم ٹمپریچر پہ رکھے گا تیسرا پوائنٹ کیا لکھے گا کیپ اوے فرام سن لائٹ کیا کیپ اوے فرام سن لائٹ یعنی کوئی بھی آپ کو نہیں آتا ہے کچھ میڈیسین ہوتی جو کیا کر دیتی ہے جیسے انزیکشن جو آتی موسٹلی وہ کیا کی جاتی ہے آپ کے ریپریجیٹر میں رکھی جاتی ہے مگر نہیں آدھ ہے تو یہ آپ تین پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک کی یعنی سن لائٹ اور موائسٹر سے دور رکھنا ہے روم ٹمپریچر پہ رکھنا ہے ٹھیک اور تیسرا کیا لکھ سکتے ہیں روم ٹمپریچر ہو گیا اور ایک کلوش کنٹینر میں بند ہونا چاہیے تین پوائنٹ ہر میں آپ لکھ سکتے ہیں سب میں آپ ایجلی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسٹوری انڈر ڈرائی پلے سے روم ٹمپریچر ٹھیک دیکھئے کیا آؤے فرام موائسٹر اینی فرام سن لائٹ آؤے فرام سن لائٹ اب یہ کیا کر سکتے ہیں keep away from sunlight and moisture سے آپ کو اسے دور رکھنا ہے ٹھیک اسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں فارمولیشن مطلب مارکیٹ میں کس کس روپ سے الولیبل ہے سب سے پہلے دیکھا جائے ٹیبلیٹ کے فارم میں الولیبل ہے یعنی extended ریلیج کے فارم میں مطلب یہ کیا ہوتا ہے most of the cases میں جو illegal کام کرتے ہیں وہ کمرے میں رکھ دیتے ہیں دھیرے دھیرے ریلیج ہوتا ہے جو کمرے میں پرسن اسے کیا ہوتی ہے نیر آنے لگتی ہے brand name کی بات کی جائے تو brand name آپ کا کیا ہے یعنی دیکھو gen x gen x کے نام سے الولیبل ہے ٹھیک gen x کے نام سے دوسرا دیکھا gen x x r x r کے نام سے بھی الولیبل ہے alpra j alpra jolam alpra jolam کے بھی نام سے الولیبل ہے مارکیٹ میں ٹھیک یہ تھا اس کا brand name usage کی بات کر لیتے ہیں usage کی بات کر لیتے ہیں تو دو point usage ہیں use for the managing managing anxiety disorder for short time مطلب کسی کو anxiety آ رہی ہے ٹھیک کسی کو anxiety آ رہی تو اسے کیا کچھ سمیے کے لیے اس disorder کو ہم کیا کر سکتے ہیں alpra jolam سے ہم control کر سکتے ہیں کچھ سمیے کے لیے short time کے لیے short term کے لیے اسے ہم use کر سکتے ہیں treating panic panic disorder with without agro phobia panic disorder مطلب کیا ہوتا کہتے ہیں بہت ہم panic ہیں ٹھیک تو کیا کہتے depression میں چلے جاتے ہیں ان پرسن کے لیے ہم alpra jolam use کر سکتے ہیں تو یہ تھا آپ کے بارے میں کیا alpra jolam کے بارے میں total ٹھیک چلیے next compound پہ چلتے ہیں آپ کے ٹھیک یہ لکھا کیا phenobarbital یعنی تیسرا compound sedative اور تتھا hypnotics کا ٹھیک یہ last compound of phenobarbital کے بارے میں ٹھیک ہم اس کا دیکھتے ہیں کیا chemical name اور chemical structure chemical structure آپ کے بارے میں یہاں دیکھ رکھا آپ دھیرے دھیرے یہ توڑنا سیکھ جائیں گے تو آپ کو easy آ جائے گا اب دیکھئے ایسا کہیں بھی جولہ ہے تو سمجھئے کیا ہے barbitori kcd اس سے کیا بولتے ہیں barbitori kcd یہ کیا ہے barbitori kcd اور یہ final ہے اور یہ دیکھے کونسا group myth eth یعنی eth hile group بس اتنا آپ لکھ دیئے بس کام ختم ہے ٹھیک ہے تو اب اسی کو کیا کر دیتے numbering کر دیتے ہم نے numbering یہاں سے کیا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 اور ایک دیکھیں یہاں سے بھول گئے لوگ دیکھو 5 کے بعد کیا ہوتا یہ بھی آ سکتا ہے 6 ٹھیک ہے تو یہ آپ کا اس کا numbering ہے اب لکھتے کیا دیکھئے اب آتے دو پہ یعنی کیا کر دیا 5 پہ methyl جوڑ دیا 5 پہ methyl جوڑ دیا اب آتے کس پہ 5 پہ آپ کا جوڑا فینائل گروپ جوڑا تو ہم نے 5 پہ فینائل لگ دیا لگ دیا کی نہیں اب آتے کس پہ نیشٹ پہ آتے 2 کاما 4 کاما 6 دیکھو 2 پہ ان گروپ 2 4 پہ ان گروپ 6 پہ ان گروپ تو ہی کتنا ہو جائے گا 1 2 3 مطلب ٹرائی آگیا کی نہیں تو مطلب 2 4 6 ٹرائی آگیا ٹھیک ٹرائی آگیا ٹھیک اب لکھے کیا کر سکتے اسے ہم کیا بول سکتے ہیں پیرمیڈین بول سکتے ہیں اس کو پورے کو ہم کیا بول سکتے ہیں یہ جو آیا پیرمیڈین بھی بول سکتے ہیں باربی ٹوریک ایسیڈ بھی بول سکتے ہیں ٹھیک تو پیرمیڈین اسے ہم نے یہاں لکھ دیا ٹھیک کیا لکھ دیا 5 ایتھائی 5 فنائل 2 کاما 4 کاما 6 ٹرائی اون پیرمیڈین ہو گیا ٹھیک یہ اس کے بارے میں یہ تھا اب آتے ہیں کس پہ نیشٹ نام آپ کا ایسے نہیں ہے آپ کو عادت تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک تو کیا لکھ سکتے ہیں دیکھو 5 پہ ایتھائی ہم نے 5 پہ ایتھائی تو لکھ بک کیا 5 پہ فنائل تو 5 پہ فنائل لکھ دیا آپ کو نمبر کچھ نہیں کرنے آتا تو اسے باربور توری کیا بولتے ہیں اسے باربور توری کیا چھاپ دیجئے یہاں یعنی کیا ہوگیا فینو باربی ٹال کا 5 فنائل 5 5 5 فنائل اور ہمارا باربی تو ریک ایسید یہ تمہارا کام ہو گیا یعنی فینو باربی ٹال کے بارے میں ٹھیک ہے تو اتنا تھا اس کے بارے میں ایزی فام میں ٹھیک اب آتے ہیں کس میں اسٹیبیلٹی تتھا سٹوریج کنڈیشن اسٹیبیلٹی سٹوریج کنڈیشن کیا کیپ اوے فرام سن لائٹ کیا کیپ اوے فرام سن لائٹ اینڈ موائیسٹر ٹھیک ہے اسے کیا کر دیکھتے ہیں موائیسٹر اور سن لائٹ سے آپ کو دور کرنا ہے ٹھیک ہے اور کیا کر دینا تیسرا پوائنٹ لگ سکتے ہیں کنٹین کرنا ویل کلوز کنٹینر ہونا چاہیے جس سے کیا ہو سکتا ہے یہ کام ہو سکتا جس سے وہ ری کر موائیسٹر کے کونٹیکٹ میں آئے ایر کے کونٹیکٹ میں نہیں آئے تیسرا کلوز کنٹینر میں آپ کو رکھ نا پڑے گا تو یعنی اسٹیبیلٹی تتھ اسٹوریج کنڈیشن پہ اتنا پوائنٹ لگ سکتے ہیں اب آتے ہیں کس پہ آپ کا فارمولیشن مطلب مارکیٹ میں کس کس روپ میں سب سے دیکھا جائے تو فارمولیشن فارمولیشن اورل الیگجر اورل الیگجر کے فام میں الیگجر اورل ٹیبلیٹ کے فام میں الیگجر اور اور ٹیبلیٹ کے فام میں الیگ الیگ ٹھیک اتنا تھا اس کے بارے میں اب آتے ہیں برانڈ نیم برانڈ نیم میں دو فیمس ہم نے لکھ دیا سب سے پہلے لومی نیل لکھا لومی نیل ہے اور دوسرا دیکھا جائے تو سال فو ٹان ہے تو یہ اس کا دو ہے برانڈ نیم یو جج کی بات کر لیتے ہیں یو جج کیا لیپٹک ڈرکس مطلب اسے ہم also known ہے ڈی پی لیپٹک ڈرکس بولتے ہیں اور یہ کیا کر دیتا توسرا نروس جو نروس ہوتا ٹینسن میں ہوتا ہے اس کے لیے کوئی بھی پرابلم ہوتی تو ہم یعنی پھینو باربیٹال کا یو جو سکتے ہیں ٹھیک اتنا تھا آپ کے بارے میں کیا سیڈیٹیو تتھا ہیپنوٹک ہم نے کیا دیکھا ٹوٹل ہم نے اتنا دیکھا یعنی سیڈیٹیو کیا ہوتا ہے ہیپنوٹک کیا ہوتا ہے اور اس کا کلاس ہیفکیشن اور ہم نے تین کمپاؤنڈ پڑھیں آپ دیکھیں ایک چیز آپ کو کمپاؤنڈ تو اتنا ہیڈن آپ کو ضرور لکھنا ہے سب سے پہلے کیا لکھنا ہے اس کا chemical structure اور اس کا آئی یو پی ای سی نام لکھنا ہے اور لاسٹ میں کیا لکھنا ہے استی بیلٹی استی بیلٹی and اس ٹوریج کنڈیشن استی بیلٹی تتھا اسٹوریج کنڈیشن کے بارے میں اتنا ہیڈن ڈالیں گے تھوڑا بہت اگزامنر کو لگے گے کھ کچھ آ رہا استی بیلٹی تتھا استی کنڈیشن اور لاسٹ میں لکھئے گا فارمولیشن لکھئے گا لکھئے گا لکھئے 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 گا برانڈ نیم آپ کو کیا مطلب آپ 5 سے لے لکھ جتنا بھی کمپاؤنڈ پڑھیں گے 5 chapter 6 7 8 9 10 11 12 13 تک کوئی بھی کمپاؤنڈ آپ پڑھیں گے تو اتنا چیز آپ جرور لکھنی پڑھے گی ٹھیک اتنا آپ لکھنا پڑھے گا ٹھیک یہ تھا total sedative تتھا hypnotics کا ویڈیو یعنی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور سسکرائب ٹھونک کر 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 گا پھر ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ لیکٹر کے ساتھ تب تک کے